السلام علیکم آج جو کہانی میں اپنے دلی لے کر آئی ہوں یہ ایک سبق ہموز کہانی ہے کہانی کا عنوان ہے بے عیب تصویر امید ہے کہ یہ کہانی سننے والوں کو بہت پسند آئے گی تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے کہنے کو تو بادشاہ انصاف پسند اور عوام کے دکھ سکھ کو سمجھنے والا تھا مگر جسمانی طور پر ایک تانگ سے لنگرا اور ایک کانا تھا ایک دن بادشاہ نے اپنی مملکت کے ماہر مصوروں کو اپنی تصویر بنوانے کے لیے گلوایا سارے کے سارے مصوروں نے یہ تصویر بنانے سے انکار کر دیا اور وہ بھلا بادشاہ کی دو آنکھوں والی تصویر بناتے بھی کیسے جب بادشاہ تھا ہی ایک آنکھ سے کانا اور وہ بھی کیسے اسے دو تانگوں پر کھرا ہوا دکھاتے جبکہ وہ ایک تانگ سے بھی لنگرا تھا لیکن اس اجتماعی انکار میں ایک مصور نے کہا بادشاہ سلامت میں بناوں گا آپ کی تصویر اور جب تصویر تیار ہوئی تو اپنی کوپیوٹی میں ایک مثال اور شہکار تھی وہ کیسے تصویر میں بادشاہ شکاری بندگ تھامے نشانہ باندھے جس کے لیے لا محلہ اس کی ایک کانی آنکھ پرد اور اس کے لنگری تانگ والی ایک گوتنے کو زمین پر تیکھ لگائے دکھایا گیا تھا اور اس طرح بری آسانی سے ہی بادشاہ کی ایک بے عیب تصویر تیار ہو گئی تھی کیوں نہ ہم بھی اسی طرح دوسروں کی بے عیب تصویر بنا لیا کریں خوانہ ان کے عیب کتنے ہی واضح ہی نظر آ رہے ہوں اور کیوں نہ جب لوگوں کی تصویر دوسروں کی تصویروں کے سامنے پیش کیا کریں ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کر لیا کریں آخر کوئی شخص کی تو عیبوں سے خالی نہیں ہوتا کیونہ ہم اپنی اور دوسروں کی مصبت اطلاف کو جاگر کریں اور منفی اطلاف کو چھوڑ دیں اپنی اور دوسروں کی خوشیوں کے لیے امید ہے کہ مختصر اسی کہانی آپیوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ کہانی آپیوں کو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کیجئے اس کو آگے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ شکریہ